یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مادنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں مگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی کیجے کرم خدارا عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہوگا پانچ سالہ لختی جگر کا انتخال پرملال باپا جان نے رکھا زخموں پہ مرہم فرمائی تازیت یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی نگران شورا نے محرم الحرام چودہ سو چھتی سنہ حجری کے مادنی قافلوں کی تیاری کا لیا جائزہ یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی حضرت مسعود سالار علیہ رحمت الغفار کے مزار پرنوار پر نگران کابینات کی حاضری یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی غم خواری اجتما بریٹفرڈ ہیوکے میں فی سبیل اللہ تعویزات عطاریہ دیئے گئے یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی اور اب بڑھتے ہیں مادنی خبروں کی تفصیل کی جانب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے فرمائی تعذیت کی دل جوئی حاجی اشفاق التاریخی جو مبلغ دعوت اسلامی ہیں عرب شریف کے پانچ سالہ شہزادے کے انتقال پر ملال پر انہیں تعذیتی ویڈیو پیغام میں سبر و تسلی کا ذہن دیا دعا فرمائی باپا جان نے کیا ارشاد فرمایا آپ بھی دل سے سماعت کیجئے سگے مدینہ علیہ قادری رضوی عفیانو کے جانب سے جدہ شریف کے استعمی بھائی حاجی اشفاق سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہدہ مدینہ ابو کمیل حاجی فزیل رضا حج پر آئے ہوئے اور یہ جدہ شریف بھی تشریف لائے تھے آپ کے پانچ سالہ شہزادے کے انتقال پر ملال کی خبر دی اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے سہرے بچہ ہوئے پانچ سال پر جو کچھ اس کے ماباپ پر گزری ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا آپ یقیناً صدمے سے چور چور اور نیایت رنجور اللہ تعالی آپ کو سبر عطا فرمائے آپ کے مرحوم شہزادے کی امی کو سبر عطا فرمائے سبر کیجئے انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا حضرت سیدنا معاد رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر وبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے جس مسلمان جوڑے کے تین بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان دونوں میان بیوی کو ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے گا صحابہ اکرام علی مردوان نے عرش کیا اور دو بچے فرمایا اور دو بچے صحابہ اکرام علی مردوان نے عرش کیا اور ایک فرمایا اور ایک پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جانے جس عورت کا کچھا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھیچتا ہوا جنت میں لے جائے گا تو ما شاء اللہ حاجی اشفاق اتاری آپ نے روایت سنی نا کتنی فضیلت ہے نابالک بچوں کی رخصتی پر دنیا سے جب چلے جاتے ہیں ماں باپ کے لیے جنت کا باعث بنتے ہیں اور ایک بچہ بھی جنت کا باعث بنے گا حدیث پاک میں یہ بھی ملانا محمد رکھئے سبر کیجئے اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر بجا لائیے حاجی نور الحسن اور جدہ شریف کے استعمی بھائیوں کو میرا بہت بہت سلام ہوئی اور جب کبھی آپ حضرات مدینہ منورہ حاضری کی سعادت پایا کریں مجھ گناہ گاروں کے سردار کا سلام بھی عرض کرتے رہیں اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مات فرمائیں خوب سنتوں کے باہریں لٹائیں مادنی کاموں کی دمیں مچائیں اللہ تعالی آپ کی حفاظت بگریں بے عدبوں اور بے عدبوں کے شر سے آپ سب کو محفوظ فرمائیں آمین بجاہن نبی جنمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نگران مرکزی مجلس شورہ نے عالمی مدنی مرکز ویدان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان اور دنیا کے دیگر علاقوں میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں میں سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مادنی پھولوں سے نوازا دو اہم باتیں تھیں ہیں پیش نظر ایک مجلس ازدیاد حب کا مادنی مذاکرہ اور دوسرا محرم الحرام چودہ سو چھتیس سنی ہجری کے مادنی قافلے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پہلے عمار کر لو جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے انسان صویرہ پائے گا مومن ہو کر شام کرے گا کافر ہو کر اللہ کی پناہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا شام کرے گا مومن ہو کر صبح ہو کر صویرہ پائے گا کافر ہو کر ایسے فتنے ایسی بلائیں ہوگی کہ انسان کو کچھ سجے گا نہیں کہ میں کیا کروں دنوں کے حالات بہت جد بدل جائیں گے ایمان دل سے نکل جائے کیسے حالات ہوں گے ارشاد فرمایا دنیاوی سامان کی عوض اپنا دین فروخت کر دے گا یعنی معمولی دنیاوی لالت جب اپنا دین چھوڑ دے گا رشوتیں لے کر غلط فیصلے کیے جائیں گے پیسے لے کر جھوٹی گھوائیہ دی جائیں گی شراب خوری قتل تک کر دیں گے اور مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ تو اب دیکھا جا رہا ہے تو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا عجیب دور ہوگا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے ہمارا دین سلامت رکھے اللہ ہمارا قلب سلامت رکھے ایسا عجیب دور ہے ایسا فتنوں کا دور ہے اور ایسی فتنوں میں ایسی کشیشیں ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ارے کون دیکھ ان فتنوں کی طرف نہ بابا نہ نہ جاویں ان فتنوں کی طرف گیبت کی تباہ کاریاں ہمیں پڑھنی چاہیے کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جوا ہمیں پڑھنا چاہیے کچھ نہیں ہمارے لئے پڑھیں ہم اپنی ذات کے لئے پڑھیں ہمیں ضرورت ہے علم کی مبلک کے لئے اخلاص پہلی ذیری علم دوسری عمل تیسری اخلاق چوتھی نرمی پانچویں ملنساری چھٹی پھر کڑھن اسلاح امت کا درد اتنے سارے مدنی پھولوں کا ہونا ضروری ہے پھر دیکھئے کہ جب یہ مدنی معجون ملے گا تو کیسا شفا کا نسخہ تیار ہوتا ہے پھر انشاءاللہ آپ کا بولنا ہوگا اور اس کا ماننا ہوگا ایسا نہیں کوئی مانتا نہیں نہ مانتے ہوتے تو امیل سنت کی بات کیوں مانتے ہیں تقوی پر حزگاری یہ ضروری ہے گناہوں سے بچنا ضروری ہے اگر ہم سب مل کر کوشش کریں اور ہر ماہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا تین دن کا مدنی کافلہ نہ چھٹے جو یہاں موجود ہیں کیا وہ دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں ہمیں اصلاحی امت کے لیے اس سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے ہے کوئی جو بس نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ نیت بنتی ہے اب کچھ بھی ہو جائے میں نے ہر ماہ تین دن مدنی کافلہ چھوڑنا نہیں ہے کون کو نیت کرتا ہے کون کو نیت کرتا ہے دیکھیں نیت دل کے ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ ہر ماہ تین دن مدنی کافلے میں لازمی سفر کروں گا اور ماشاءاللہ محرم الحرام میں ہمارے باب المدینہ سے اور ملک کے مختلف حصوں سے الحمدللہ پورے ایک ماہ کا مدنی کافلہ سفر کرے گا یکم محرم سے تیس پورے ماہ کا ایک ماہ کا مدنی کافلہ بارہ دن اس کے بگر چارہ نہیں ہے مدنی کافلہ میں سفر کیے بگر ضرورت ہے اس وقت ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے شخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی پھول انعائد فرمائے کچھ مناصر جن میں آپ کے مدنی پھول بھی شامل ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سگے مدینہ علیہ قادری رضوی عفیانو کی جانب سے جدہ شریف کے سلامی بھائی حاجی اشفاق سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہدہ مدینہ ابو کمائل حاجی فزیل رضا حج پر آئے ہیں اور یہ جدہ شریف بھی تشریف لائے تھے آپ کے پانچ سالہ شہزادے کے انتقال پر مدن کی خبر دی اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے سہارے بچہ ہوئے پانچ سال کا جو کچھ اس کے ماباپ پر گزری ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا آپ یقیناً صدمے سے چور چور اور نیایت رنجور اللہ تعالی آپ کو سبر عطا فرمائے آپ کے مرحوم شہزادے کی امی کو سبر عطا فرمائے سبر کیجئے انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا حضرت سیدنا معاد رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر وبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے جس مسلمان جوڑے کے تین بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان دونوں میاں بیوی کو ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارش کیا اور دو بچے فرمایا اور دو بچے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارش کیا اور ایک فرمایا اور ایک پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جانے جس عورت کا کچھا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل زائے ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھیچتا ہوا جنت میں لے جائے گا تو ماشاءاللہ حاجی اشفاق اتاری آپ نے روایت سنی نا کتنی فضیلت ہے نابالک بچوں کی رخصتی پر دنیا سے جب چلے جاتے ہیں ماں باپ کے لیے جنت کا باعث بنتے ہیں اور ایک بچہ بھی جنت کا باعث بنے گا حدیث پر یہ بھی ملا محمد رکھئے صبر کیجئے اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر بجا لائیے خاجی نور الحسن اور جدہ شریف کے استعمی بھائیوں کو میرا بہت بہت سلام اور جب کبھی آپ حضرات مدین منورہ حاضری کی سعادت پایا کریں مجھ گناہ گاروں کے سردار کا سلام بھی عرض کرتے رہیں اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالامات فرمائیں خوب سنتوں کے بہاریں لٹائیں مادنی کاموں کی دمیں مچائیں اللہ تعالی آپ کی حفاظت بگریں بے عدموں اور بے عدموں کے شر سے آپ سب کو محفوظ فرمائیں آمین بجاہن نبی جنمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبلغ دعوت اسلامی ابو بن تین حافظ حاجی حسان رضاعت تاری المادنی نے زمزم لگر حیدرباد بابل اسلام سن پاکستان میں عیادت و تعزیت فرمائی ملاقاتوں میں دعا فرمائی مادنی کاموں کا ذہن دیا مجلس ازدیاد حب یعنی محبت بڑھانے والی مجلس کے تحت پرانے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش تعزیت و عیادتیں آپ بھی دیکھئے تیری امت پریشان ہے یا نبی اور کیے پے پشے مان ہے یا نبی کرد حب کو اپنی حلو پتل شانے کے امت پر چلے پرچمیں تیوی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے آپ کی پہردی سارے مل کے کریں اپنے اسلام کے راستوں پر چلیں تُجھ سے مل تجی میرے پیارے نبی یا 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 نبی خوشت ہے جیس مجھاں چاٹتی ہے زبان دخلت شنال بھی یا نبی 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 تیرے کہلائیں غیروں کی بیعت کریں رہنما سازشوں کی قیادت کریں ہر طرف وسوس روشنی کو دسے مارے تیرہ شبی یا نبی 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 خواہشیں ہیں بن اپنے کی پرغان کی خواہشیں ہیں بن اپنے کی پرغان کی جڑ مسلمان نکاٹے مسلمان کی زرف بے غص نہ ہو ذہن مفلس نہ ہو ہم نہ ٹھیرے غبی یا نبی یا نبی حضرت سید مسعود سالار علیہ الرحمن اللہ الغفار کے مزار پرنوار پر نگران کابینات کی اسلامی بھائیوں کے ہمرا بہرائچ یوپی ہند میں حاضری کا سلسلہ ہوا ان کے لیے وہاں فاتحہ خانے کی گئی جبکہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تو یوپی چلتے ہیں خدا کا خاص ایک انعام ہے خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ عالیہ اللہ خدا کا خاص ایک انعام ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مدنی قافلہ الحمدللہ آج ہند کے شہر بہرائچ یوپی ہند وارسی کابینا میں تشریف لائے ہوا ہے اور اس وقت الحمدللہ ہم آستانہ سید مسعود غازی رحمت اللہ کے مزار پرنوار پر حاضر ہوئے ہیں یہاں کی بڑی برکتیں ہیں کہ بے شمار لوگ یہاں پر روزانہ حاضری دیتے ہیں بیمار آتے ہیں شفاہ حاصل ہوتی ہے کوڑی آتے ہیں انہیں بھی شفاہ حاصل ہوتی ہے یہاں تک کہ ناوینہ آتے ہیں اور ناوینہ کو بینائی بھی حاصل ہو جاتی ہے سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ افغانستان کے شہر غزنی سے یہاں پر تشریف لائے دین کی رہا میں نکلے اور انہوں نے تقریباً انیس سال کچھ ماہ کی عمر میں شہادت پائی علماء فرماتے ہیں کہ یہ محمود غزنبی رحمت اللہ کے فانجے بھی ہیں آپ کے مزار پر انوار پر علماء فرماتے ہیں کہ ہند کی راجہ پیارے خواجہ خواجہ غریر نواز رحمت اللہ نے بھی حاضری دیئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا میں نکلیں مدنی قافلوں کے مسافر بنیں راہ خدا میں نکل کر دین کی تبلیغ کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں کہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے میرے باپا امیر اللہ سنت نے جو ہمیں مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگ کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ غم خوری اجتماع منفرد و ممتاز سلسلہ ہوا بریڈفرڈ یوکے یورپ میں ملازق کیجئے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہا کر کے یہ مناظر بریڈفرڈ یوکے یورپ کے ہیں جہاں میلس مکتوبات و تعویزات اکتاریہ کے تحت غم خوری اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو فی سبیل اللہ عز و جل تعویزات اکتاریہ دیئے گئے کاٹ اتارہ اور دیگر محلک بیماریوں کے لیے علاج تجویز کیے گئے تعویزات کے ذریعے سنت و بھرے بیان کے ساتھ رقہ تنگیز دعا کا سلسلہ بھی ہوا اس اجتماع کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں صلات حاجات بھی ادا کی جاتی ہے جو بیمار آئے شفا پاک جائے سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں مجلس ازدیاد حب کا مدنی مذاکرہ سلسلہ نیکی کی دعوت دعوت کہاں کہاں دی جا رہی ہے جی ہاں یوکے یورپ کے شہر برمنگم میں بھی تو ڈرک کالونی باب المدینہ کراچی میں پنجاب پاکستان میں پاک حسنی کابینہ زلہ میاں والی اور دیگر کئی شہروں علاقوں اور قصبوں میں ہوا سلسلہ مناظر و تاثرات پیش خدمت ہیں اٹھارہ اکتوبر بروز ہفتہ جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے ہمارے پرانے اسلامی بھائیوں سے متعلق بالخصوص جو پہلے ماحول میں آتے تھے اب نہیں آتے یا بچھڑ گئے یا دور ہو گئے یا کسی وجہ سے مدنی کاموں میں نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں بھی ہم اس کی ترقی بنا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر دیکھنے کا انشاءاللہ عز و جل سلسلہ ہوگا بلکہ بعض شہروں میں تو ایک ایک شہروں میں ایک سے زیادہ مقامات پر بھی الحمدللہ یہ ترقیب ہوگی ڈھاکہ چٹوانگ سید پور دیناچ پور مدنی پور سلہٹ حبیب گانج کومیلا منشی گانج فتح اللہ گانج اور بھی اس طرح کے بہت سارے ہمارے شہریں راجشاہی ہیں رنگونیا فٹک چوری تو انشاءاللہ کئی شہروں میں ہم اس کی ترقیب بنائیں گے کہ اسلامی بھائی اس کو اجتماعی طور پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر علیہ السنہ کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے اور بس اللہ تعالی ہم سے اخلاص کے ساتھ دین کا کام لے لے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے اور کاش مرنے سے پہلے پہلے کچھ دین کی خدمت ہو جائے کچھ دین کا ایسا کام ہو جائے کہ بس دنیا اور آخرت دونوں سمر جائے سمدھر اللہ عزوجل نگران کابینہ اور مشاورت شہر نگران تشریف لائے باپا کے مدنی مذاکرے کے لیے انہوں نے دعوت دی مجھے انتہائی خوشی ہوئی باپا کا ویڈیو بھی تشریف لائیا مدنی مذاکرے کے حوالے سے اٹھارہ امتوبر کو تو اس حوالے سے میں سب اسلامی بھائیوں کو اپنی طرف سے بھی یہ گزارش کروں گا مدنی اتجا کروں گا کہ باپا اسلامی بھائیوں کے بارے میں کتنا حسن عزا رکھتے ہیں کتنا پیار رکھتے ہیں اور جو باپا نے ویڈیو بیجی باپا کے مدنی پھول تشریف لائے کہ جو اسلام بھائی ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے اسلام میں اکٹھے ہو جائیں واپس آ جائیں ذمہداریوں میں ایکٹیو ہو جائیں تو مجھے بھی اس باپا کی اس ویڈیو سے باپا کے مدنی پھولوں سے انتہائی خوشی ہوئی اور ایک جذبہ ملا اور میں نیت بھی میں نے کیا انشاءاللہ زوجل کہ باپا کے مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کروں گا انشاءاللہ زوجل اور مزید کم از کم بارہ اسلام بھائی کو میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ زوجل اور میری نیت ہے کہ کم از کم ایک سو بارہ اسلام بھائی کو میں انشاءاللہ خود باپا کی وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور انہیں مدنی مذاکرے کی دعوت بھی دوں گا اور میں تمام زمدران سے تمام اسلامی بھائیوں سے تمام عطاریوں سے یہ مدنی انتجا کرتا ہوں کہ باپا کے اس مدنی مذاکرے میں ضرور اپنا وقت نکالیں جدور بنائیں اور کرم سرکار کا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار میں بہت دی پرانے سلامی بھائی ہوں شروع سے آغاز سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں جو کہ خاردہ سے گلدار حبیب مجل سے جو آغاز ہوا تھا دعوت اسلامی اس سے میں الحمدللہ وابستہ ہوں اور میلی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجلے جس میں مستقامت دا تھارا اکتوبر کو انشاءاللہ اس مدنی مذاکر میں ضرور شرکت کروں گے انشاءاللہ آز بہر تقریبا سومن بیس پچھے چھبیس سال سے آپ سے پرانستان لیکن وقت کی مجبوری انشاءاللہ تھارا اکتوبر کو آپ کے مدنی مذاکر میں شریک ہو کر پھر آپ سے قریب آنا چاہیں دعا کیجئے دھوبی گھاڑ سردار آباد پنجاب پاکستان میں گویا اسلامی بھائیوں کے قافلے کے قافلے پہنچنے کا سلسلہ اس ضمن میں نیکی کی دعوت سرکاری ہوتیداروں نے شرکت کا ظاہر کیا اندیا مجلس رابطہ کے تحت ایم این ایز نے اٹھارہ اکتوبر بروز ہفتہ کو ہونے والے سردار آباد دھوبی گھاڑ گراؤنڈ میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیتیں کی مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی سپیشل مجسٹریٹ سردار آباد ایم پی اے حاجی خالد سعید سیاسی رینوما محمد اشرف ایم پی اے زفر اقبال ناغرہ سے ملاقاتے اور کمیشنر آفیس سردار آباد میں مدنی مذاکری کی دعوت و تاثرات پر شخدمت ہیں باطن کا ظاہر پر ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے باطن اچھا ہوگا ظاہر اچھا ہو جائے گا اور اگر باطن اچھا نہیں یہ ظاہر اچھا ہے تو یہ باطن اگر برا ہے تو یہ اچھے ظاہر کو بھی برا کر دے گا اللہ کی پنہ تو باطنی بیماریوں کی معلومات ہمیں ہونی بھی چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے اور اس کا ذہن رکھنا بھی چاہیے اس کا ذہن دینا بھی چاہیے میرے سامنے باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب کا پیج نمبر 101 ہے اس میں باطنی بیماری نمبر 11 اتباع شہوات کا پیج کھلا ہوا ہے اس کی تعریف یہ لکھیے کہ جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پورے کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات کہلاتا ہے نفس کی خواہش ہر خواہش ناجائز نہیں ہوتی تو جائز ناجائز ہر طرح کی خواہش کو پورا کرنا اتباع شہوات ہے یہ مدنی چینل کے سبب نینے کی دعوت عام ہو مدنی چینل کے سبب نینے کی دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی مذاکرہ کے بارے میں کہنا چاہوں گا یہ بہت بڑا استماع ہو رہا ہے میں تو انشاءاللہ اس میں شکرت فرماؤں گا کوشش کروں گا آپ ضرور آئیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکات حاصل ہو سکیں اور آپ کا علم حاصل ہو سکیں خفر کے عیوام مولا ڈال دے یہ زلزلہ یا الہی تابد جاری رہے یہ سلسلہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل مدنی چینل اس کے لئے بہتر ہے تو میں تو ضرور اس میں شرکت کروں گا اور اپنے چھاتھی جو میرے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں اس میں ہے فیضانِ قرآن اس میں فیضانِ حدیث اس میں فیضانِ قرآن اس میں فیضانِ حدیث جل مرے اور خاک دالے سلپ شہسانِ سبی اس مدنی چینل سنتوں کی لا آئے گا گھر گھر بہار مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطانِ لعی رنجور ہے مغمون دعوتِ اسلامی کے دیرے تمام دوبی گارڈ کرون میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خدل و کرم سے میں بھی شرکت کروں گا 18 اکتوبر کو دوبی گارڈ سردارہ آباد فیصل آباد میں ہونے والے عظیم الشان مدنی مذاکرے میں ڈاکٹرز پروفیسرز اور دوسرے شبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ برپور شرکت کروں گا ہر اکتوبر بروز ہفتہ دوبی گارڈ کے گرانڈ میں خود بھی تشریف لاؤں گا اور اپنے دوستوں کے بھی مذاکرے کی دعوت دوں گا چاہتے ہو گر شفا آنی کرتے ہی رہو تو مدنی چینل کو صدا مدنی چینل زنتوں کی لا آئے گا گھر گھر بہار بڑھتے ہیں اختتام کی جانب مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم